اسلام علیکم کیا ہم بارش کا پانی پی سکتے ہیں اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پولیس لوگوں کو رشوت دیتی ہے اور ایک ایسا پتھر جسے جلاتے ہی آپ کے موبائل پر وائی فائی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے اور دنیا میں ایک ایسی جیل جہاں قیدیوں کو اصلہ رکھنے کی اجازت ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں ایس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر 1 بار بیز کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں سکرڈ پہنے اور خالص یورپی سٹائل کی گلاوی رنگ کی خوبصورت گڑیوں کا تصور ابرتا ہے لیکن اب کینیا میں ان گڑیوں کو ایک نیا مسلم رنگ دے دیا گیا ہے اور ہجاب پہنی یہ بار بیز انٹرنیٹ پر سٹار بن گئی ہیں لوگ انسٹاگرام کے دری ان کی تصاویر کو اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں نائجیریا کے ایک میڈیکل سائنسدان نے ان گڑیوں کو ہجاب اور سکاف پہنا کر ایک خوبصورت اور اسلامی رنگ دے دیا اس کی تخلیق کے کار کا کہنا ہے کہ اس سے قبل لوگ تنگ جینز اور محتصر سے لباس میں بار بیز کو دیکھتے تھے لیکن اب اس نے ان گڑیوں کو رنگ برنگ دلکش سکاف پہنا دیئے ہیں اسی لیے انہیں ہجاربی کا نام دیا گیا تخلیقے کار حنیفہ آدم کا کہنا ہے کہ یہ ہجاب والی بار بیز مسلمان بچیوں کے لیے رول مارڈل کا کردار ادا کریں گی ان بار بیز کو دیکھ کر مسلمان بچیوں میں ہجاب کرنے کا رجحان بڑھ جائے گا فیکٹ نمبر ٹو فلم ساز روب سپنسر کی دائیں آنکھ میں ایک کیمرہ نصب ہے اور لوگ انہیں آئی بورک کے نام سے پکارتے ہیں نو برس کی عمر میں ایک حادثے میں ان کی آنکھ متاثر ہوئی تھی جس کی بنائی آستہ آستہ ختم ہوتی گئی اور پینتیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آنکھ نکلوا کر اپنی آنکھ کی گڑے میں ایک کیمرہ نصب کروا لیا وہ اب لوگوں کو برائرہ سے انٹرویو کر کے انہیں اپنی آنکھ کے کیمرے سے ریکارڈ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری چینی شہری چین زیوٹن شکنجے سے کھلونے اٹھانے والی آرکیڈ مشینوں کے ماہر ہیں اور گزشتہ چھ ماہ کے دوران وہ تین ہزار کھلونے جیت چکے ہیں وہ چین کی شہر زیامین کے جیانگو شاپنگ سینٹر میں اپنے فن کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں اور ان کی مہارت سے خود مشینوں کے مالکان پریشان ہیں جو انہیں کھانا اور مشروب پیش کرتے ہیں تا کہ وہ کچھ دیر کھیلنے اور کھلونے جیتنے سے باد رہیں جب جب وہ مشین کے سامنے آتے ہیں لوگ ان کے اردگرد جواں ہو کر ان کی مہارت کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ مشین سے سارے کھلونے جیت کر مشین خالی کر دیتے ہیں اب یہ حال ہے کہ تین ہزار جیتے گئی کھلونے ان کے باورچی کھانے بیڈ روم اور گھر کے راستوں میں بھی بکھرے نظر آتے ہیں انہوں نے ایک وقت میں ایک مشین سے سو گڑیا نکال کر ایک ریکارڈ قائم کیا جبکہ ان کی مہارت سے مشین مالکان بہت افسردہ ہیں فیکٹ نمبر فور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار آپ سے رشوت لینے کی بجائے قوانین کی پاسداری کرنے پر آپ کو انعام دے رہے ہوں یقیناً پاکستانی شہریوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی محال ہے مگر آسٹریلیا میں پولیس نے ڈرائیوروں کو انعامی رقم دینے کی مہم شروع کر رکھی ہے آسٹریلیا کے کیسرائن میں محکمہ پولیس کی جانب سے ان ڈرائیوروں کو تین سو ڈالر کی انعامی رقم دی جاتی ہے جو قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران شراب نوشی سے پرہیز کریں اس سکیم کے تحت پولیس اہلکار قصبے کی حدود میں کہیں بھی اور کسی بھی لمحے گاڑیوں کو روک کر ڈرائیور کے خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں جس کے خون میں آلکہول کی شرعہ صفر پائی جائے اسے انعامی رقم کا حق دار منتخب کر لیا جاتا ہے ماہ روا میں اب تک صرف چار ڈرائیور پورے ہوش و حواس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پائے گئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قصبے میں شراب نوشی کا رجحان کس قدر بڑھ چکا ہے فیکٹ نمبر فائیو بھارت کے رہائشی 45 سالہ ہنس راج 20 سال کی عمر سے مٹی کھا رہا ہے اسے اس کا ذائقہ بہت پسند ہے ہنس راج کے مطابق مٹی میں مادنیات سے وہ تندرس اور طوانہ رہتا ہے اسے محلے والے مٹی کا آدمی کہتے ہیں جبکہ ڈاکٹروں کے مطابق اسے پیکا کا مرض لاحق ہے جس میں کوئی شخص ناقابل تناول اشیاء اور بیکار اشیاء کھانے لگتا ہے ایسے لوگ بعض اوقات خطرناک اور زہریلی اشیاء بھی کھا لیتے ہیں لیکن ہنس راج کا کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی خطرناک شہر نہیں کھائی اس کا دعویٰ ہے کہ مٹی کھانے کے باوجود وہ کبھی کسی بیماری یا تکلیف کا شکار نہیں ہوا ہنس راج کے مطابق شروع میں وہ دیوار چاٹتا تھا اس کے بعد پتھر اور انٹوں کے ٹکڑے کھانے شروع کیے جبکہ اب وہ اسے معمول کا حصہ سمجھتا ہے اس کے دانت اتنے مضبوط ہیں کہ وہ چھوٹے پتھروں کو چوا کر توڑ دیتا ہے ہنس راج پیشے کے لحاظ سے مزدور ہے اور مکان بناتا ہے جبکہ اسی دوران وہ سارا دن مٹی کھاتا رہتا ہے فیکٹ نمبر سکس امریکہ کی رہائشی لڑکی کیلان ماہومس اپنی جنوہ بہن اور ماں کے ساتھ کھینچی گئی سیلفی کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر پریشان اور کنفیوز ہو گئے کیونکہ تصویر میں تینوں ایک جیسی نوجوان لڑکیاں نظر آ رہی ہیں بار بار دیکھنے کے باوجود آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے ان میں سے کون سی ماں ہیں اور بیٹیاں کون ہیں اس تصویر میں لوگوں کی تلسپی کو دیکھتے ہوئے کیلان نے اپنی فیملی کا انسٹاگرام پیج بنا کر اس پر کئی اور تصاویر بھی پوسٹ کر دی ہیں جبکہ لوگ ان کی تصاویر میں انہیں تین جنوہ بہنیں ہی سمجھ رہی ہیں جنوہ بہنوں اور ماں نے ایک انٹرویو میں اس راز سے پردہ اٹھا دیا جبکہ ماں تینہ نے اس انٹرویو میں خود کو پینتیس سال میں بھی سولہ سال جیسا رکھنے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا وہ کوشش کرتی ہے کہ دن بر میں سے زیادہ سے زیادہ پانی پیئے خود کو ڈپریشن فری رکھے فیکٹ نمبر سیون حالیہ جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افریقی ملک نائجیریا میں لوگ بالوں کے عجیب و غریب اور پرکشش سٹائل بنانے کے لیے ہر سال چوالیس کروڑ ڈالر خرچ کر ڈالتے ہیں جبکہ کینیا میں لوگوں نے اپنے بالوں کی حفاظت اور نیز سٹائل بنانے پر اس سال دس کروڑ ڈالر خرچ کیے افریقہ کے بڑے بڑے اداکاروں کو بالوں سے متعلق اشتہاروں میں لیا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں میں ان کی پرادکٹس زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کیا ہم بارش کا پانی پی سکتے ہیں اگر آسان لفظوں میں اس کا جواب دیا جائے تو ہاں ہم بارش کا پانی پی سکتے ہیں لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بہت سارے پلوٹڈ ایریا میں رہتے ہو اور پانی کو بنا کسی چیز پر لگنے سے پہلے پکڑ لیتے ہو تو آپ اسے پی سکتے ہو کیونکہ اگر ایسا پانی آپ زیادہ پیوگے تو آپ کو پیٹ درد ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کافی کیمیکل ہوتے ہیں بارش کا پانی جب نیچے آتا ہے تو یہ ہوا سے ملنے والی پولوشن سے مل جاتا ہے اگر آپ گاؤں والے ایریا میں رہتے ہو تو وہاں پولوشن بہت کم ہوتی ہے تو وہاں کا بارش کا پانی کافی ساف ہوتا ہے اس لیے آپ بارش کا پانی پی سکتے ہیں فیکٹ نمبر نائن بل گیٹس جو طویل عرصے سے دنیا کے امیر ترین اشخاص کی لسٹ میں آتے ہیں اور اپنے فلاہی کاموں کے باعث جانے بھی جاتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہنے پر پکڑے جا چکے ہیں جی ہاں دنیا کی امیر ترین شخص ہونے کا عزاز رکھنے والے مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اطراف کیا کہ وہ جوانی میں ایک بڑے ادارے کا کمپیوٹر ہیک کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور سزا کے طور پر انہیں پورے ایک سال تک کمپیوٹر کی دنیا سے دور رہ پڑا تھا فکٹ نمبر ٹین کولمبیا کے دار الحکومت بوگوٹا میں واقعے لاموڈیلو جیل دنیا کی انوکی جیل ہے جیل کے اندر اسلے کی فراوانی ہے پستولوں اور رائفلوں سے لے کر ہینڈ گرنیڈ تک قیدیوں کے پاس ہر قسم کا اسلہ موجود ہے مگر جیل کی احیاتے میں گارڈز کو اسلہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں صرف جیل کے دروازے پر پہرہ دینے والے اور اوپر حفاظتی چوکیوں میں موجود محافظوں کے پاس اسلہ ہوتا ہے یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کے پاس اسلہ کہاں سے آتا ہے اور حکومت ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی دراصل جیل میں قیدیوں کے دو بڑے گروپ ہیں ایک گروپ کو حکمران جماعت کی حمایت حاصل ہے جبکہ دوسرا بائیں بازو سے تعلق رکھنے والا گروپ حکومت کا مخالف ہے ان کے علاوہ جیل میں منشیات کے سمگلروں کا بھی خاصا اثر و رسوع ہے جیل میں قیدیوں کی تعداد گیارہ ہزار سے زائد ہے جو ان دونوں گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں دونوں گروپ انتہائی باثر ہیں جہی وجہ ہے کہ انہیں جیل کے اندر اسلہ سمیت ہر شہم ہوئیہ کی جاتی ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزہدار فیکٹ آپ کو کونسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ